نمسکار نمسکار محافظہ بڑھوانے والے آوڈیو کی سچائی سامنے آنی چاہیے اور یہ بھی سامنے آنا چاہیے کہ ایسے سمبیدن سیل وقت پر وہاں پر پنچائتیں کیسے ہو رہے ہیں کیا سی بی آئی کی جانچ میں ان باتوں کا پردہ فاس ہو پائے گا ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ہاترس میں ایک بیٹی کی ہتیا ہوئی تو سوال سسٹم پر اٹھا سرکار ماملے پر سی بی آئی جانچ کی سفارش کر چکی ہے لیکن دھر بھی ہاترس میں نہ ہنگامہ تھم رہا ہے نہ سیاست پیڑک کے گھر کل کانگریز گئی تو آج ایس پی اور آر ایل ڈی کی باری تھی ایک طرف پریوار سے پرتنی دھی منڈل ملاقات کر رہا تھا تو دوسری طرف بوال جاری رہا ہمدردی دکھانے کے لیے ہنگامے اور نارے بازی کی ضرورت کیوں پڑی یہ سوال سیاسی جماعت کو اُلٹا لگتا ہے لیکن ایک بات سیدھی ہے جو سوطروں کے مطابق سرکار کو ملی خوفیہ ریپورٹ سے سامنے آ گئی ہے سوطروں کے مطابق ریپورٹ کہتی ہے کہ ہاترس کان کی آڑ میں جاتیے دنگے کرانے کی ساجش ہو رہی تھی یوگی سرکار کو بدنام کرنے کی ساجش رچی گئی تھی ریپورٹ میں ساجش رچنے کا شک کانگریز ایس ڈی پی آئی اور پی ای ف آئی پر جتایا گیا اس ریپورٹ کے آدھار پر وائرل ہوئے آڈیو ویڈیو کی بھی جانچ ہوگی ایک طرفہ میڈیا ریپورٹنگ بھی جانچ کے دائرے میں آئے گی ماملے میں ایڈی جی لاؤ اینڈ آڈر پہلے ہی جاتیے ہنسا کی ساجش کی بات کہ چکے ہیں یہ آروپ کیبینٹ منتری رمہ پتی شاتری نے بھی لگایا تھا حالانکہ پی سی سی ادھیاکش اجائے کمار لللو نے کہا کہ بیجے پی سچ چھپانے کے لیے میسج وائرل کر رہی ہے اسے بکاس اچھا نہیں لگ رہا ہے وہ لوگ دیس میں بھی اور پردیس میں بھی دنگا جاتیے دنگا بھڑکانا چاہتے ہیں سامپردائی دنگا بھڑکانا چاہتے ہیں اس دنگے کی آڑ میں بکاس اڑکے گا اس دنگے کی آڑ میں ان کی روٹیاں سیکنے کے لیے ان کا اثر ملے گا اس لیے وہ نیت نئے کھڑی انتر کرتے رہتے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاں ہیں انہوں نے وائرل کیا ہے ان کے وائرل کرنے کا مقصد کیا ہے نیای کو نہ دینا چھپانا جب سرکار پورا دیش جان گیا کہ اس سرکار کے دوارہ کس طرح کی کٹھت مان سکتا کو درسائے جا رہا ہے تو پھر اس سرکار سے نیای کی بھروسہ کرنا مجھے نہیں لگتا یہ پوری طرح بیمانی ہے ایک طرف آروپ ہیں تو دوسری طرف ہاترس میں سوڑن سماج کی پنچائد بھی ہوئی اور سوال یہ بھی اٹھے کہ سیاسی لوگ بلرامپور کیوں نہیں جاتے بلرامپور پہ آئیں گے جن کی وہ وقالت کر رہے ہیں جن کے نام کی وہ روٹی کھا رہے ہیں ان لوگوں نے بلاتکار کیا ہے اس لیے بلرامپور کوئی نہیں آ رہا ہے میں چنوٹی دیتا ہوں بڑھرا پریوار کو آو بلرامپور میں چنوٹی دیتا ہوں اخلے سیادوں کو آو بلرامپور دیکھو اب سوال یہ ہے کہ جب ہاترس کانڈ میں سی وی آئی جانچ کی سفارش ہو گئی تب اس طرح کی سیاستہ کیا مطلب ہے کیا واقعی راجلی تک دل ہاترس کانڈ کے سہارے اپنی زمین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ریپورٹ زی میڈیا اور آئیے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں تین خاص پیمان اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انیلا سنگھ جی ہمارے ساتھ ہے پروکتہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی انیلا جی بہت بہت سواگت آپ کا سنیل ساجن جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پروکتہ ہے سماجبادی پارٹی کی سنیل جی بہت بہت سواگت انیلا جی بہت سواگت آپ کا اور ایم سی دویدی جی اس وقت ہمارے ساتھ ہے آپ پورو ڈی جی پی ہیں بہت بہت سواگت ہے دویدی جی آپ کا بھی سب سے پہلے سنیل ساجن جی پرشنا آپ سے ہی ہے سامانی طور پر پانچ لوگوں کو پریبار سے ملنے کی اجازت تھی آپ کا پرتنیدھی وندل بھی گیا پھر وہاں پہ نارے بازی حلہ ہنگامہ یہ کرنے کی ضرورت تھی کیا پولیس کو پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں پولیس بر بر ہے لاتھی چارج کر دیا ہمارے کارڈے کرتا کتنے چوٹل ہو گئے گھائل ہو گئے دیکھیں اگر اکتر پردیس کے یوگی سرکار کے پولیس کا چہرہ دیکھنا ہو تو دو اکٹوبر گاندھی جہنتی بھی تو یاد کریے ہم سماجوادی پارٹی کے بیدھائیر ملسی اور جو دوسرے یود کے کار کرتا جلے کے مہانگر کی مہلائیں بہنیں گاندھی جی کی خوٹو لے کر کے سانتی مارچ کر رہے تھے اور مون تھے تب کیا اس پولیس نے لاتھی چارج نہیں کیا حجرت گن میں تب کیا یوگی جی جنرل ڈائر کی بھونکا میں نہیں تھے اور اس گاؤں کی بات آج کر رہے ہیں جس گاؤں میں چار پانچ دنوں سے پولیس پورا قیم کر رہی ہے کسی کو جانے نہیں دے رہی پتکاروں کو نہیں جانے دے رہی آپ کے بھی پتکاروں کو ہو سکتا پیٹا ہو آپ کے بھی سیوگیوں کو پیٹا ہو تو آخر کیا چھپانا چاہ رہے تھے ابھی میں مہانی مکھونتی جی کو سننا تھا وہ کہہ رہے لوگ دنگے کرانا چاہتے ہیں دنگے کے مقد میں کس پر تھے کس نے اپنے دنگے کے مقد میں واپس لیے آپ سے بہتر کوئی دنگا کرانا جانتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بکاس کر رہے تھے بکاس دب جائے کون سا بکاس کیا آپ نے ساڑھے تین سال میں ایک کوئی بھون بتا دیجئے ایک کوئی بڑی پریوجنا بتا دیجئے کوئی بڑا بیسویدیالے بتا دیجئے کوئی بڑا میڈکل کالیج بتا دیجئے کوئی بڑی سڑک بتا دیجئے بجلی کے چھت میں کام کیا آپ نے ایجوکیشن کے چھت میں کام کیا ہیلتھ کے چھت میں کام کیا کہاں کام کیا کون سا بکاس دب رہا ہے آپ کا یہ جو میں آپ کی ڈیویٹ میں ایک بات کہہ سکتا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں کہی سماجوادی پارٹی نے آج کہا ہے کہ جلے کے بڑے ادھکاریوں مجھے بھروسہ آیا اور امید ہے مانی یوگی آدھتنات جی کے کہنے پر ان کے بڑے ادھکاریوں نے ہاتھ رس کے ڈیم کو فون کر کے اس بیٹی کی ڈیڑ باڈی کو رات میں جلوایا ہوگا اور اگر یوگی جی آپ نے نہیں پون کیا ہے تو آپ اس جلے کے بڑے ادھکاریوں کے فون کا جو سڑی آر ہے وہ آپ سارجنی کر دی آپ کیوں ڈر رہے ہیں آپ کس کو کس کو بچانا چاہتے ہیں پریوار نے تین مانگے رکھی تھی پریوار نے کہا کہ ہماری بیٹی کو موں کیوں نہیں دیکھنے دیا گیا پریوار نے پوچھا رات میں کیوں جلا دیا پریوار نے پوچھا کہ ڈیم کیوں دھمکا رہا ہے اور پریوار کہہ رہا ہے کہ ہم کو بھاجپا پر بھروسہ نہیں یوگی سرکار پر بھروسہ نہیں اور ان کی جانچ ایجنسی پر بھروسہ نہیں تو پریوار کہہ رہا ہے کہ سٹنگ جج جو سپریم کورٹ کے سٹیٹ انیلا سنگی ان کی نگرانی میں آپ کمیٹی بنا کر کے ان کی نگرانی میں جانچ کر رہا دیجئے انیلا سنگی ایس آئی ٹی کی جانچ ہو رہی ہے پہلے پولیس نے جانچ کی اب آپ نے سی بی آئی کو سفارش کر دی تینوں چیزوں پر بھروسہ نہیں ہے ابھی بھی اور اسی بات کو لے کر جو راجنیتک دل ہے وہ بھی آپ کو گھر رہے ہیں میں مجھے ایک شب بھی نہیں دے رہا تھا کی وہ کیا بول رہے ہیں تو اگر آپ میں ان کی بات سے ریاکٹ نہیں کرتا ہوں گی میں ایک چیز جانتی ہوں جو اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھج یوگی آدھجنان جی کی بھائٹ ہم سب نے سنی ہے اور ہم سب جانتے کی کس پرکار سے ایک اکنی بڑی ساجش رکھی گئی تھی اتر پردیش کو جلانے کے لیے اور اس میں ساتھ کون تھے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے اپنا دھراتل دھراتل کھو چکے ہیں اتر پردیش میں ہاں ان سنگٹرنوں کے ساتھ یہ اس ساجش میں شامل ہوئے جس سے کی اتر پردیشی سرکار کا نام ودنام ہو کیا سارے ثبوت ہیں ثبوت کے آدھار پر مکہ منتری جی نے کہا ہے ایسا نہیں کیا ہوا ہوا ہوای باتیں کر رہے ہیں مکہ منتری ہیں ایک پردیش کے وہ کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں تو ثبوت کے آدھار پر ہی کہہ رہے ہیں ثبوت کے آدھار پر ہی سب کچھ ریویل کیا جائے گا دکھایا جائے گا کہ کس پرکار سے جب مکہ منتری جی سے بات ہو جاتی ہے پریوار کی تو ان کو لوگ دیکھا کہ بھئے نہیں تم ان کی بات مد ماننا انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی نہیں پورا کریں گے اور پچاس لاکھ سے ایک کروڑ تک کا تمہیں معافضہ دلوائیں گے ابھی تو دکھو چار ساڑھے چار سے پچیس لاکھ کرا دیا ہم لوگوں نے چھیک ہے تو سٹرو کو لکھایا نہیں آپ اگر سادش کی بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو ماں آج جی سبیل جی کو اتنا سمیہ دے لیا راموہن جی کیوں جاکتی کر رہے ہو میرے ساتھ جی انیلا جی میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سادش ہے کچھ لوگوں نے سادش رچی ان کے ثبوت بھی ہیں تو پھر وہ معاملہ اور وہ علاقہ وہ گاؤں کم سے کم بہت سنویدن شیل ہیں وہاں پہ پنچائتیں کرنے کی اجازت بھی پرشاسن دے رہا ہے وہاں پنچائتیں ہو رہے ہیں آس پاس سوڑ سمات بیٹھ کے لوگوں کو جوڑ کر پنچائتیں کر رہا ہے تو اگر کہیں سادش ہو رہے ہیں تو کم سے کم ایسی چیزیں ہونے کی اجازت تو نہ دیں وہاں کے ڈی ایم نہیں اس کی چلتہ آپ چھوڑ دیجے نا وہ پرشاسن پر چھوڑ دیجے یہاں تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ میڈیا کے مادیم سے ہی جو بیروڈی دانے وہ پورا پرشاسن بھی چلانا چاہتے ہیں کچھ ایسے میڈیا ہاؤز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسا وہ ایک محیم چلا دیں چاہے وہ سوشل میڈیا پر چلا دیں الیکٹرونک میڈیا پر چلا دیں پرنٹ میڈیا پر چلا دیں اسی پرکار سے پرشاسن جو ہے اور سرکار جو ہے کام کریں بھی اسیو کریں ہر سرکار کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا ہر پانچ سال میں اسی لئے الیکشن ہوتا ہے اگر زندہ کو پسند آتا ہے تو وہ وولڈ ڈال دیتی ہے ان کے فیور میں نہیں تو آؤٹ کر دیتی ہے کیا ہم کو نہیں پتا ہے کہ وہ ہم پر کس پرکار کے حالات چل رہے ہیں اور اس حالات میں جو آج جنریز میں گھیڑا لے کا تام یہاں پر بروڈی دل چلے آتے ہیں پورا ریلی کرنے کے لئے تماشا کرنے کے لئے ایک پکش پنچائتیں کرے یہ ٹھیک ہے دوسرے پکش کے لوگ آپس میں ملے تو سازش ہے اگر شانتی پور وقت کہیں بات ہو رہی ہے اپنے گھر چھپا لیا جو ہمارے ہاتھوں پچھر میں کہتے ہیں کہ گھیر گھیر میں بیٹھ کر بات ہو رہی ہے تو کیا پتی ہے بھائی کونسے لٹ چلا دے رہے ہیں ٹھیک ہے بات بھی نہ کریں گناہ ہو گیا ہے کیا کل کو آپ کے سماج کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ جا کر وہاں پہ چاہ لگوں کے ساتھ بیٹھ رہے گھو گناہ کر رہے ہیں کیا پاسی پہ چھڑا دیں گے کیا مطلب یہ تو حد ہو گئی ہے جاتی ہے بھرباجن کی حد ہو گئی ہے یہی تو سبال ہے یہی تو سبال ہے آپ جو کہہ رہی ہے نا کہ جب جاتیگت بات ہو رہی ہے تو جاتیگت آپس میں بیٹھ کے لوگ سمنوائے کر کے یہ تیہ کر رہے ہیں کہ جو آروپی لوگ ہیں وہ اصل میں پیڑت لوگ ہیں تو بھئی ان کو یہ ادھکار ہے یہ ادھکار ہے یہاں تو لوگ جو ہیں ان کا پورا کیا کہوں سر ہاتھ پیر جو ہے خونوں میں رچہ رہتا ہے اور ایسا اپنے آپ کو بابا جی بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو کچھ گلتی کری نہیں ہے ان کی بات نہیں سنی جاتی ہے تو یہاں تو اگر کسی کمیریٹی کے کسی کاف کے شارلو اکھٹا ہو کر کوئی بات کر رہے تو کرنے دیجئے نا ایسا تو ہے نہیں کہ ان کی بات کرنے سے پورا تشاہ سن پلک جائے گا یہ ایک اتنے گلت یہاں پہ مہم چلائی ہوئی ہے یوگی آجزنات جی کو ہی لوگ بیٹھ کر جو عجیبشت 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 کر کر کے کنے نیٹھا کر بار چل رہا ہے اس پردیش میں برہمنوں کے اوپر اکتیا چار ہو گیا جاتی ہے چار ہو گیا جاتوں کو تو پوچھی نہیں رہے جی چیک ایک نہیں مہم چل گئی کہ جن چوزری کے اوپر لادی چارچ کر دیا تو مطلب جاتوں کو اوپر کر دیا ارے بھئی کیا بات ہے بھئی یہ کون سے بات ہوئی ٹھیک ہے میں نے جو پرشاثن کر رہا وہ ٹھیک کر رہا ہے نیلا جی یہ کیا رہی سنیل ساجن جی بولیے میں کیول بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیا ان کا مانی مخونتی جی کا نام عجیل سنگھ بیسٹ نہیں ہے ایک اور اگر نہیں ہے تو نہیں کہتے اگر اور کوئی نام ہو تو آپ بتا دیجئے ہم نے سوال کیے پریوار کیا چاہتا ہے پریوار نے مانی مخونتی جی سے کیا چاہا کہ وہ تین سوال پوچھے پوچھا کہ بیٹی کا موہ کیوں نہیں دکھایا دوسرا بیٹی کو رات میں بیدویدھان کے خلاب آپ نے ڈیجل پٹرول ڈال کے کیوں جلا دیا تیسرا کی بیم کیوں دھمکا رہا تھا اور انہیں آپ پر اگر بھروسہ نہیں نیا ایک جانچ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں وہ جانچ کرانا چاہتے ایک آپ کا بیدھایت بلیا کا کیا کہہ رہا ہے اگر بیٹی کے ساتھ درندگی ہوتی تو کہہ رہا سنسکار کیا بھارتی جنتہ پارٹی میں اتنے سنسکار اسی لیے کلدیف سنگھ سنگر ہیں اسی لیے چننی آنند ہے اگر ایسے سنسکار بھاچپا میں ہیں تو میں بھاچپا کی پروکتہ سے کہوں گا کہ وہ بھاچپا چھوڑ دیں کیونکہ ایسے سنسکاروں کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نیا دینا ہے آپ نیا کیوں نہیں دے رہے ہیں سماجھواتی پارٹی نے کہا کہ دیم نے کس کے کہنے پر بیٹی کو جلایا بیٹی کے ڈیڑھواتی کس نے جلائی کس کے کہنے پر اور میں اس ڈیویٹ میں آرورپ لگا رہا ہوں مانی مکھونتی جی کے کہنے پر ان کے بڑے ادھکاری نے پھون کیا ہوگا دیم کو وہاں کے پرساسن کو تبھی آنند پھانند میں دیم کپتان نے مل کر کے اس بیٹی کے ڈیڑھواتی جلائی اور اگر ایسا نہیں تو سیڈی آر سردنی کر دیں تو سنیل سنگھ ساجن جی اس کال ڈیٹیل میں کیا سامنے آ جائے گا نہیں سنیل سنگھ ساجن جو آپ آرورپ لگا رہے ہیں اس سے پہلے تک کی باتیں ٹھیک ہیں لیکن جو آپ آرورپ لگا رہے ہیں اس کال ڈیٹیل میں کیا سامنے آ جائے گا کال ڈیٹیل میں یہ سامنے آ جائے گا کیا بات ہوئی کیا بات ہوئی یہ سامنے آ جائے گا نہیں کیا بات ہوئی یہ تو سامنے نہیں آئے گا ارے بات تو ہوئی ہوگی نا تو بس یہ سامنے آ جائے گا کہ دو ادھکاریوں نے آپس میں بات کی اور ایک برشت ادھکاری ایک اپنے قرص تدکاری کو فون کبھی بھی لگا سکتا ہے اب اس میں ثابت آپ تب بھی کچھ نہیں کر پائیں گا اگر وہ سی ڈی آر بھی دے دیں ایم سی دویڈی جی دویڈی جی یہ جو پورے حالات ہیں ابھی بھی سی بی آئی جانچ کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ دیکھئے پیڑت کو انصاف نہیں ملے گا راجنہ تک دل اپنا کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہر چیز سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے لیکن آپ کیا ایک پولیس ادھیکاری کے طور پہ کہہ سکتے ہیں اس وقت کہ اس پورے معاملے میں ڈیڈ بارڈی رات میں جلانا یہ سب سے بڑا آروپ پولیس کے اوپر ہے کہ انہوں نے ڈی ایم کے اوپر ہے کہ یہ کام غلط ہوا لیکن اس کے بعد جس طرح سے چیزیں ہو رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیسنگ ٹھیک طرح سے ہو رہی ہے اور آروپ جو پریبار ہے وہ بار بار کے رکھ ہمیں سی بی آئی جانچ نہیں چاہیے پیڑک پریبار جو ہے دیکھیں جہاں تک ڈیڈ بارڈی کو رات میں جلانے کی بات ہے وہ ہو مجھے لگتا ہے کہ میس کیلکولیشن ہے ڈیسٹرک ایڈمنیسٹریشن کا ڈیسٹرک ایڈمنیسٹریشن سمبھکتا بہت گھولایا ہوا تھا کہ صبح ہو جائے گی اور صبح ہوتے لوگ پھتا نہیں آگ لگا دیں گے کیا کر دیں گے رکھی پارٹیاں آ جائیں گی تو انہوں نے ایک میس کیلکولیشن کیا مجھے نہیں لگتا کہ اتنی گبھیل اسٹیتی تھی جو آپ دیکھیں تو تو اس میس کیلکولیشن کے لیے لوگ اوش کچھ ذمہ دار ہیں اب کون ذمہ دار ہے یہ تو جاچی بتا سکتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو جیسے سسپنٹ کیا گیا ہے پتا نہیں سائی ٹی بھی کیا بات ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ بھی ایک گراؤنڈ رہا ہو سسپنشن کا ایک گراؤنڈ رہا ہو تو یہ بات میس کیلکولیٹڈ تو ہے کہ رات میں کوئی آوشکتہ نہیں تھی تین ویجز جلانے کی اس کو اتنی گمبھیر سٹی نہیں لگ رہی تھی کہ اس کو تین چار گھنٹے اور نہیں روک سکتے تھے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کمام راجیتک پارٹیوں کے سویم کے آچرال کا سوال ہے مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کوئی سیمپیتھی کی وجہ سے کر رہے ہیں بلکہ ایک لائیڈ آڈا سیچویشن کرنے کے لیے بہت سی راجیتک پارٹیاں کام کر رہی ہیں پولیس سے جھگڑا ہونا کوئی کوئی بہانہ یا کہ پولیس نے گرا دیا یہ کر دیا کچھ میں کچھ ایسی باتیں کر رہی ہیں تو اس میں ان کا راجیتک انٹریسٹ ہے ان کا اس راجیتک انٹریسٹ ہے جو بھی چاہے کریں لیکن اس میں ایسا نہیں لگتا کہ کوئی سیمپیتھی کے کارل کر رہی ہیں تیسری بات جو آپ نے سی بی آئی جاتے کہی یہ بات تو نشت روپ سے جبردستی ان لوگوں کے کان میں ڈالی گئی ہے پیڑت پریوار کے پہلے بات تو سی بی آئی کی ہی آ رہی تھی اور اگر سی بی آئی سے بھی نہ تو اگر پولیس سے سنتوشت ہے نہ سی بی آئی سے تو بھائی ڈانرڈ ٹرمک تو آئے گے نہیں یہاں پر جو اس کو اپنے سپر وزن میں کروائیں گے آپ کل جج میں اٹھال دیں گے تو اسے بھی کہہ دیں گے کہ یہ تو اچھ جاتی کا ہے یہ نشپکش نہیں ہے کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو اس طرح کے کہنے سے نہیں ہوتا everybody should behave reasonably جو انہوں نے گلتی کی ہے انہماننی چاہیے جو وہ انہمشتہ گلتی نہ کریں سی بی آئی کی جات بلکل صحیح ہے آرڈر ہو گئی ہے جی بتائیں ہاں تاہیرہ حسن جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سوچل ایکٹیویسٹ ہیں تاہیرہ حسن جی سواگت ہے آپ کا آپ اس پورے معاملے کو لے کر کیا دیکھ رہے ہیں اب دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی اس کیس کی جانچ کرے گی پھر بھی جو راجنے تک دل ہیں وہ آروپ لگا رہے ہیں کہ دیکھئے سی بی آئی بھی آپ کی ہو گئی وہ کیسے جانچ کر پائے گی نشپکش اور دوسری بات یہ کہ اس معاملے میں چار آروپی پہلے سے گرفتار ہے دیکھئے راجنیتک دل میں کسی راجنیتک پارٹی سے نہیں ہوں مہلہ مدوں پہ کام کرتی ہوں لیکن میرا کہنا ہے کہ اگر وپکش نہیں ہوتا ہے تو ہم ہی لوگ سوال کرتے ہیں وپکش کہاں ہے اور جو سب سے بڑا لوگتنٹر ہیں ہم اس سمیں تو لوگتنٹر کی مضبوطی اسی میں ہے کہ وپکش بھی اپنی بات رکھے تب تو لوگتنٹر مضبوط ہوگا اور دوسری بات سی بی آئی انکوائری مطلب اس کے کوئی وہ نہیں یہ بالکل سی بی آئی انکوائری کی بات ہو رہی تھی لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں ابھی اس سے پہلے جو ہمارے بول رہے تھے رسپیکٹڈ جی پارٹی سپنٹ جس میں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ بتائیے آپ کہہ رہے آنان فانم میں جلا دیا غلط ہے چلیے اس کو آپ مان رہے ہیں کہ ہندو ریت ریوات کے نہیں خلاف ہوا ماں کو لاسٹ ٹائم مو نہیں دیکھنے دیا گیا لیکن یہ کیوں ہوا ہے نا لوگوں کے اندر ہوگا اس پریوان میں اس طرح کے سوال اٹھیں گے اس کے بعد لڑکی جس حالت میں پائی گئی تھی اس کے بعد ترن دیکھیں جسٹس ورما کمیٹی گٹت ہونے کے بعد ربیہ کے بعد ایک مضبوط کانون ملا تھا ہمہا ہم کو اور وہ محلہ سگٹھنوں محلاؤں نے سڑکوں پر کھڑے ہو کے اور پروشوں نے ہمارے شانے بشانے کھڑے ہو کے ویروت کیا تھا اندولن کیا تھا تب ہم کو یہ مضبوط کانون ملا تھا اس کانون کے انسار اور ترنت اس کا میڈیکل ہونا چاہیئے تھا اگر ترنت ہوا تو میڈیکل ریپورٹ کہاں ہے جب اس نے اور اس کے بعد پھر اس کے مرنے کے اپرانت کچھ شرم کی بات ہے کہ پولیس آفیسرز کھڑے ہو کے جو ذمہ دار پوست پہ وہ کہہ رہے ہیں بلتکار نہیں ہوا میں پوچھتا چاہتی ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو ورڈٹ ہے جو کانون ہے وہ کہتا ہے ڈائن ڈیکلریشن کین نوٹ بی ڈینائیڈ تائرہ سنجی جو پیچ ہے اس میں تو بھی وہ اس کو ڈینائی کیسے کرتی پیچ ہے آپ کی شک آپ کی شبہ اس کو سلجانے کے لیے سی بی آئی کے عدیقاری آ رہے ہیں لیکن اس میں پیچ تو یہی سے شروع ہوتا ہے پولیس کا کہنا ہے جو شروعاتی ویڈیوز سامنے آئے ہیں میڈیا کے اس میں پیڑت اور پیڑت کی ماں ان کے جو ویڈیوز سامنے آئے انہوں نے مار پیٹ کی بات کہی کہ گلہ دبایا گلہ دبا کر مارنے کی کوشش کی پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے اس کے آدھار پر جانچ شروع کی اور اسی آدھار پر جو ہے وہ جو میڈیکل کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ تورنت ہونا چاہیے وہ سمبھفتہ نہیں ہوا اور اسی لیے اتنے پرشن میں پوچھے جا رہے ہیں انہ دیکاریوں سے لیکن جو پریوار پہلی پراتمی کی درج کرائے گا جانچ بھی وہیں جانچ بلیڈ کر رہی تھی جی 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 کیا کہہ رہی تاہیرا جی بلیڈ کر رہی تھی وہ موں سے بھی ویجائنا سے بھی تو دیکھیں وہ نیکٹ تھی تو وہ تو بنتا ہے یہ تو قانون ہے نا کہ اس کا انیلا سنگھ جی کچھ کہ رہے انیلا سنگھ جی ایسی پریستی تھی کیا دیکھیں ایسا ہے کی علیگر میں بھی جب اس کو لے کر گئے ہیں تب بھی میڈیکل ہوا ہے اور بعد میں جب بلی لے کر گئے ہیں وہاں پر بھی میڈیکل ہوا ہے پھر پوچ موٹن بھی ہوا ہے جو پائیویٹ ایریاز ہیں وہاں پہ کسی دی پرکار کی کوئی بھی پرکار کی چھوٹی بڑی کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے تو شی ووز نوٹ بلیڈنگ تھو ہر پائیویٹ پارٹ that is the false humor which has been spread میں نے خود لے ریپورٹ سیکھتی میں نے خود لے ریپورٹ سیکھتی ساہرہ جی اور آپ نے لوگ سیکھرو ڈیبیٹس مہیلہوں کو لے کے ہم لوگوں نے کی ہیں اکھٹے اور آپ جانتی ہیں میرا سبھاؤ کی میں آپ کو بانتی ہوں انیلا جی آپ مہیلہ ہاں مہیلہ ایشو میں آپ پارٹی لائن سے اٹھ کے بات کرتی ہے میں بانتی ہوں اس بات کو اور مطلب اور جب میں نے کہا کہ بھئی اگر کسی نے بولا بلاتکار نہیں ہو پر اگر بچی نے بولا ہے ڈائنگ ڈیکلیشن میں بلاتکار وہ بول رہے تو ماننا پڑے گا کانون ہے ہمارا تو اس میں کوئی عدکاری بولے تو وہ بھی غلط کیا رہے تو میں نے بولا ہے I am official spokesperson of DJV but yet I said it کہ بھئی یہ جو چیز کانون ہے ہم کانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں پر دیکھئی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میں حیپترٹیکل ہی آپ پر بول رہی ہوں اگر وہ جو جو لڑکے جو جیل میں چلے گئے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ باقعی میں وہ involved نہیں ہیں تو ان کے ماں اور بہن کا بھی سوچ لیتے وہ بھی تو محلہ ہیں کہ ان کے بیٹھے یا ان کے بھائی کو بینہ جو انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا اس کی وجہ سے جیل میں چلے گئے تو انکواری ہو جانے دینے چاہیے نا اب تو سیویا انکواری ہو رہی ہے اس کی جلد باتی کس بات کی کیوں جاتی ہے جو ایک فلیر اپ کر رہے ہیں اس کو لوگوں کی بہانوں سے کیوں بھرکایا جاتی ہے ٹھیک ہے میں تائرہ جی اور انیلا جی ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہمیں رکھنا ہے بریک کے بعد ہم واپس سلوٹ کے آتے ہیں اسی پر بات کریں گے کہ آخر کیوں اتنا ایگریشن اس بات کو لے کر دکھایا جا رہا ہے اگر سی بی آئی جانچ کی سفارش ہو گئی ہے تو کیوں نہیں جانچ کا انتظار کیا جاتا ہے چھوٹے سے بریک کے بعد ترنت حاضر ہوتا ہے بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا اور اسی بات کو لے کر چرچہ کر رہے ہیں کہ ہاتھ رس کان پر ابھی انگامہ کتنا اور ہوگا کتنے اور آگے نیتا جائیں گے کیونکہ ہول تو لگی ہوئی ہے سبی راجنتک دلوں میں اسی کے آس پاس ہو رہے ہی چرچہ ہمارے ساتھ چار خاص مہمان ہیں سنیل ساجن جی ہے ہمارے ساتھ انیلا سنگ جی ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ پورو ڈی جی پی ایم سی دوویدی صاحب ہیں اور تاہیرہ حسن جی سوشل ایکٹیویسٹ ہمارے ساتھ ہے تاہیرہ جی پرشنی یہی ہے آپ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں اسی بات کو لے کر کی اس وقت لڑکی کی حالت کیا تھی اور اگر حالت اتنی خراب تھی جیسا آپ بتا رہے ہیں تو کیا کوئی پولیس عدیقاری اس بات سے انکار کرتا جو تین سو سات میں مقدمہ درج کر رہا ہے جو تین سو سات میں مقدمہ درج کر رہا ہے اسے تین سو چھتر میں کرنے میں کیا پتی تھی اس نے تین سو چھتر ڈی بعد میں انہی پولیس عدیقاریوں نے لگایا تو سوال اسی بات کو لے کر ہے کہ اگر پہلے یہ شکایت درج کرائی ہوتی کہ گینگرپ ہوا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ ان کی مات دیکھیں ان کی ماتا جی نے جو کہا وہ ویڈیو برابر وائرل ہو رہے ہیں کہ ہماری بچی اس حالت میں پائی گئی کوئی ایک نہیں بہت سے ویڈیو تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں تو اسی جگہ جہاں کیس کیس کو لے کر وہ گئی اسی پھانے کو لے کر اسی جگہ کا ایک ویڈیو تائرہ جی یہ بھی وائرل ہے بھی وائرل ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ مار پیٹ ہوئی اسے گلہ دبا کر مارنے کی کوشش کی گئی اس میں انہوں نے ریپ گینگ ریپ جیسے کسی شبد کا استعمال نہیں کیا پھر بچی نے کہا نا آٹھ دن بعد تو گینگ ریپ کی پھر دھارہ لگی نا اس لیے بلکل وہ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ پیڑت نے جو بیان دیا پیڑت کے بیان کے آدھار پر دھارہ بھی ہوئی اور آروپی بھی بڑے آروپی گرفتار کیے گئے اس میں سیاست کی انجائش کہا ہے نہیں نہیں آپ سنیے جب پیڑت نے بیان دیا ڈائن ڈیکلریشن کو ڈینائی نہیں کر سکتے کانون ہے تو پھر اس کے بعد پولیس کے بڑے آفر سے نکل کے کرنے تاہیرہ جی اس کے ساتھ بلتکار نہیں ہوا یہ بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی تاہیرہ جی بھائی دیکھئے بچی کے لیے اس کے بعد کتنی جگہ ہوا آزم گھر میں ہوا تاہیرہ جی میرا سوال صرف اتنا ہے جب ہم ہاتھرست پر بات کریں میرا سوال یہ ہے جن دھاراؤں میں معاملہ درج تھا ابھی بھی دھارائیں گھٹائیں گئے ہیں کیا ابھی جن آروپیوں پر الزام تھا ان آروپیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے کیا اگر ایسا کچھ نہیں ہوا ایک اور ہائر اتھارٹی اس کی جانچ کے لیے بلالی گئی ہے پہلے ایسائیٹی تھی اب سی بی آئی بلائی گئی ہے تو پھر اتنے ہنگامے کی ضرورت کیا ہے کوئی ایسی بات آپ بتائیے کہ دیکھئے یہ یو پی پولیس نے کیا کیول ایک معاملہ تھا جس کو لے کر ہم نے خود سوال پوچھے کہ آپ نے بچی کے شب کو آدھی رات کو کیوں جلا دیا یہ سب نے سوال پوچھے اس کے بعد وہاں میڈیا کو اندر نہیں جانے دیا اس میں بطور پترکار ہم لوگوں نے سوال پوچھے کہ بھائی آپ میڈیا کو کیوں روک رہے ہیں اس کے علاوہ آپ بتائیے کہ کیا ایسی چیز ہو گئی جس کو لے کر اتنا سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور آپ نے ہی گنایا کہ آزمگرہ میں معاملہ ہوا آپ نے گنایا بلرامپور میں معاملہ ہوا وہاں نہیں جا سکتے کیا یا ان بچیوں کی آواز کوئی آواز نہیں ہے کیا بھائی جو ستہ میں پارٹی ہے وہ دیکھے نا اپوزیشن میں نے پہلے کہا جب نہیں آتی ہے تو آپ کہتے ہیں وپکش کہاں ہے جب وپکش آرہی میں نے پھر کہا لوگتندر کے لیے وپکش کا ایکٹی ہونا بہت ضروری ہے یہ لوگتندر کو مضبور کرتا ہے یہ لوگتندر کو مضبور کرتا ہے میرا بلکل آپتی اس بات سے نہیں ہے کہ وپکش کسی مضلوم کی آواز اٹھائے مجھے بلکل آپتی نہیں ہے ہمیں بھی اچھا لگتا ہے ہم روز پوچھ لیتے ہیں وپکشی دلوں سے کہ آپ لوگ کہاں تھے آپ ٹھیک بات کر رہی ہیں لیکن آواز اٹھانا اور ہنگامہ مچانا دونوں میں فرق ہے پانچ لوگوں کا جانا کسی کے ساتھ سانتونا جتانا ان کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے سماج میں لوگ جاتے ہیں لیکن جب آپ پوری فوج لے کے جائیں گے اور یہ دکھائیں گے کہ دیکھیں ہماری پارٹی میں دوسری راجنطق دل جو کل آیا تھا اس سے زیادہ طاقت ہے تب سوال کڑے ہوتے ہیں دیکھیں ہنگامے کے لیے کوئی جسٹیفائی نہیں کرے گا دیکھیں پہلی چیز دوسری چیز میں کہتی ہوں کہ الہباد کی ہائی کورٹ بینچ نے جب یہ کہا ہائی کورٹ نے طلب کیا کوئی ایسے نہیں بلائے کہ آئیے ڈسکشن کرے انہیں طلب کیا بارہ اکٹوبر کو جے ہے نا ہوم سیکریٹری اتر پردیش ڈی جی پی اے ڈی جی ایس پی ڈی ایم آف ہاترس کوٹ نے ہونرابل کوٹ نے کیا ہے انہوں نے کہا میرا کونسائنز جھنجور دیا تو دیکھیں سوال پوچھے جائیں گے آپ جب نیائے نیائے دکھنا بھی چاہیے آپ نیائے کر رہے ہیں نیائے دکھنا چاہیے اس کو شروع دن سے کہیں نے کہیں لوپولز رہی ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے میں پھر کہوں گی کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے لوپولز رہے ہیں اس طرح کے کرتی کر رہے ہیں لوپولز رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے بہت سے عدھکاری وہ چاہیے جونئر لیول کے ہوں چاہیے سینئر لیول کے ہوں پت سے اٹھائے گئے ہیں انیلا سنگھ جی دیکھیں یہاں پر دو بات تاہرہ جینے کہیں ایک بات سے یہ کہا کہ ہائی کوٹ نے سوال موٹو جو ہے اس کا کاغنیسنس لیا ٹھیک ہے بھکر لینا چاہیے میں دیکھتے کہ ہائی کوٹ سکریم کوٹ اگر ان کو لگتا ہے کہ مینہوں سے پتھی کچھ جاتی ہو رہی ہے وہ اپنی طرف سے اس کا سنگیان لیتے ہیں میں اس کو سوالت کرتی ہوں ادھکاری ان کو اٹھر گئیں گے اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ لوپولٹ رہے لوپولٹ رہے اب دیکھیں بہت جلدی ہو کہ اس کو کہنے کا نہ تو ایسائیٹی کا رپورٹ آیا ہاں ایک بات ہے جو میں لگاتار کہتی آئی ہوں جیسا ابھی ہمارے جو پور بی جی تی صاحب انہوں نے بھی کہا کہ شاید ان کے گھبرا گئے یا جو بھی ہے ادھکاری وہاں پہ جو رات میں جس پریکار سے دہا سنسکار کیا گیا وہ غلط ہے میں اپنے سٹینڈ پہ لگاتا ہے جس پریکائم ہوں کہ جس دہا سنسکار غلط تھا پر اکھی سب تھی کہہ رہی ہوتے سنسکار کرتی ہوتے ادھکی سنسکار کرتی اور وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اور میں میں اس سے اگری نہیں کرتی ایسائیٹی کی رپورٹ آیا جانے تھی یہ کی بھی جانت ہو رہی ہے ایک بھی جلدی آپ ایک بھی پڑا 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 پڑ کیونکہ میڈیا میں اتنا ہائی لائٹ پروفائل ہو گیا یہ کیونکہ ایک ساجش رکھی کی جس کی بجے سے ایسا کیا ہو گیا انیلا سنگھ جی ایک سیکنڈ مجھے دس سیکنڈ اور دی جی 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 میں میں کیونکہ میرے میرے کبھا باقی میں کشت ہوتا ہے کشت اس لئے ہوتا ہے کیونکہ میں خود دیکھتی ہوں روز دیکھتی ہوں کی کس پرکار سے مہلاوں کو اپجیکٹی فائد کیا جاتا ہے ایک اپجیکٹ بنا کے پرسکت کیا جاتا ہے اچھا یہاں پر ہاتھرس میں ڈالے لڑکی کے ساتھ ہو یہاں کا اس کا ایشو بناتے ہیں اس سے ہمیں راجلیتی میں یہ فائدہ ہوگا ہاتھرس جر امروحہ میں ایک آٹھ سال کی بچھی کے ساتھ گلت کام ہوا پرنٹو ایک دھرم وشیش کے رتی نے کیا تو آپ کی ورن بینک کی پولیشی کو سوٹ ہی کرتا تو نہ سماجہ بھی بولے گی وہاں پہ دانش علی بی ایس پی کے کانسر ہے نہ وہ بولے گی نہ پینکہ وادرہ بولے گی بارہ میں لڑکی کے ساتھ تو ہوتا ہے ویریندر سنگھی ہمارے ساتھ کانگریس کے نیتا میں آ رہا ہوں سنیل ساجن جی آپ کے پاس ویریندر سنگھ جی ہے کانگریس پارٹی کے نہیں تھا ویریندر سنگھ جی مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پولیس پولیس والوں کو دن کو سسپینڈ کیا گیا ہے ان کو بہت جلد باجی کری ہے اتنی جلدی پولیس کو سسپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ چلا باکھ کی پولیس والوں کا بھی مورل جو ہے وہ بہت زیادہ جرچہ ہے انیلہ سنگھ جی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے دا سنسکار غلط کر دیا سب غلط جلا دیا انیلہ سنگھ جی ایک طرف آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ دا سنسکار غلط ہوا سب غلط جلا دیا آدھی رات کو آدھیکاریوں میں سسپینشن نہ کیا جائے اس پر کیونکہ میڈیا پریشر اتنا زیادہ ہے اور اس پر کسی آپ خود مان رہی ہے بہت تو میں وہی کہہ رہا اب یہ جنرل بات جب آپ کو غلط لگ رہی ہے تو پھر ادھیکاریوں کو سسپینشن نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے ان کے اوپر تلوار نہیں چلا دینی چاہیے تو وہ ادھکاریوں کو بھی دینا چاہیے کہ ان کا پاڑ بھی یہ لوگ ادھکاریوں کے پاکس میں ستھڑی ہیں اور بھی پانچھوڑ ہوتے ہیں کل کو یہاں پہ سمجھ بھی پاڑی سے اس سے پہلے بی ایس پی ادھکاری تو وہ ہی ہے یہ ادھکاری نہیں ہے یہ کسائی ہے یہ ادھکاری نہیں ہے بیریندر سنگی آپ کے اوپر آپ کی پارٹی کے اوپر آروپ یہ ہے بیریندر سنگی آپ کی پارٹی کے اوپر آروپ یہ ہے کہ آپ لوگ جاتی ہیں انسہ پھیلانا چاہتے ہیں اور آپ لوگ سیلیکٹیو ہو کر پیڑت بیٹیوں کو بھی سیلیکٹیو کھانچے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہے اس پہ راجنیتی کی جا سکتی ہے باقی بھی بچی ہیں وہاں نہیں جاتے آپ لوگ ایسا ہے میرا کہنا یہ ہے کہ جب نرباہ کانل ہوا تھا تو کیا لوگ سڑک پہ نہیں آئے تھے کیا وہ لوگوں کے اوپر لاتھی چار چلا تھا چلا تھا چلا تھا ایک بچی کے ساتھ بلتار ہوا ہے کیا ہوا شیلیکٹیو کی سرکار چلی گئی پھر اور اس کا جو ہے اس کا جو ہے اس کا دہ سرکار بھی بینہ اس کے پریوار کی انومتی کے بینہ جو ہے کی کر دیا گیا پیٹرول سے چلا جائے گا اتنا جو ہے کی امانوی بیوہار ہوا ہے اس کے باوجود جو ہے کی انگلیہ سنگھ جی پرساسک کا پکش لے رہی ہیں ان کو بچانے کا پریاس کر رہی ہے بڑا ہی دربھاگی پڑھ ہے اور یہ اس سے گھڑیت بات کچھ ہو ہی نہیں سکتا جہاں تک سوال ہے ملس کا یہ کونسی ایسی گوپنیتہ ہے کی جو وہ سارے جو پیٹر پریوار کو ایسا گھیر کے رکھے ہوئے ہیں کی وہ کونسی گوپنیتہ بھنگ کر دے گی کونسی بات لوگوں سے شیئر کر دے گی جس سے لوگوں کو ملے نہیں دیا جا رہا ہے پورے ویریندر سنگھ جی آپ کے آپ کے آپ کے سب سے برشت نیتا تو مل کے آگئے ایک گھنٹے باتچیت بھی کرائیں کچھ ایسی بات نکال کے لائے ہو تو بتائیے ویریندر سنگھ جی ویریندر سنگھ جی راہول گاندھی پریانکا گاندھی ان کے ساتھ تین اور آپ کے برشت نیتا وہ مل کے آگئے وہ بتائیے کوئی ایسی بات بتائی ہوئے ایک گھنٹے میں تو آپ لوگ تو بند کمرے میں بات کر کے آئے ہیں ایسا کہیں سمیدان میں نہیں لکھا ہے آپ لوگ تو ایک گھنٹے بات کر کے آئے ہیں یہ تو بتائیے کیا بتایا یہ تو بتائیے کیا بتایا ایسی کوئی بات تو وہی تو میں پوچھ رہا تھا آپ سے ویریندر سنگھ جی کہ آپ یہ سمیدنا بلرامپور میں آپ کی چھوٹی یونٹ بھی نہیں جاتی آپ کے پردیش حدیقش للو جی بھی نہیں جاتے بلرامپور تو وہاں چلے جائیں آپ کو معلوم ہے آپ کو آپ کو معلوم ہے کی بلرامپور کی گھٹنا اس کی نیندہ کانگریس پارٹی کہی وہاں پہ پردارسن بھی ہوئے بھروت بھی ہوا کہا بلرامپور کی گھٹنا سے آپ کہا ہوئے تولنا ہاتھ رس کی نہیں کر سکتے کیونکہ ہاتھ رس میں ایک طرح بلتکار ہوا سنیل سنگھ سادن جی مجھے لگتا ہے کہ اگر بلرامپور کی گھٹنا الگ الگ مانی جائے تو یہ بہت بڑی بیوانی ہوگی اور بیٹیوں کا ساتھ انجا ہے بلرامپور کی بلرامپور کی بھی گھٹنا جو ہے لگ بھگ سیم ہے گینگ ریپ ہوتا ہے ریڑ کی ہڈی توڑ دی جاتی ہے دونوں پیر توڑ دیے جاتے ہیں بعد میں وہ بیٹی مر جاتی ہے اور پرساسن اس کا رات میں ہی انتیم سنسکار کراتا ہے ہاں کیونکہ میڈیا کا ادھر دھیان نہیں گیا اس لیے لوگوں کو لگتا کہ سماجوادی پارٹی وہاں کی بات نہیں سماجوادی پارٹی کا ڈیلی کے سان آج ہاتھ رت گیا ہے کل بلرامپور جا رہا ہے بنارس جا رہا ہے آجمگڑ بھی جائے گا ہاتھ اور بلند سہر میں لکھیمپور گیا تھا اور آپ کو ہم یاد دلا دیں ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتا کہہ رہی کی دلیت اونچی جاتی سماجوادی پارٹی یہ کچھ نہیں مانتی ہے ان ناؤں میں جب بھاجپا بیدھائیق جو بلاتکاری بات میں ثابت ہوا سرکار تو اس کے سماجوادی پارٹی بیٹی کے ساتھ کھڑی تھی مانی ہمارے راشتی ادھیک جی اس کے گھر بھی گئے پریوار سے مل کر آئے ہم لوگ راتو دن بیٹھے رہے اور ہاتھ رس کی بیٹی کو نیا دلانے کے لیے سماجوادی پارٹی پہلے دن سے سڑکو پر اتری ہے لاتھی کھا رہی کتنے لوگوں پر مغد میں لگے ہیں جیل گئے ہیں پھر بھی ہم لڑ رہے ہم یہ کہ رہے ہمیں سی بی آئی پر بھروس آئے کیونکہ ان ناؤ میں ہم نے دیکھا سرکار کلدیپ سنگھ سنگر کو بچا رہی تھی لیکن سجا کر آئی لیکن پریوار اگر کہہ رہا ہے تو ہم تو پریوار کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہے اور پریوار کی آواز کے ساتھ پورا دیش کھڑا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی بھارتی جی کو میں دھنوا دوں گا کہ وہ کم سے کم بیٹی کے ساتھ کھڑی ہیں انہوں نے بیٹی سوال جانچ کا ہے تو کل مانی مکھ منتری جی سی بی آئی جانچ کی سفارس بھی کر دیتے اتر پردیش سرکار اور آج سائی ٹی کے عدھکاری جا کر کے بیان بھی درج کر آرہے ہیں تو پریوار کنفیوجن میں ہے کہ ہم سائی ٹی ابھی جانچ کر رہی یا سی بی آئی جانچ کرنے آئے گی اسی لیے پریوار کو لگ رہا ہے کہ اگر نیائی جانچ جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم کو نہیں امید ہے کہ نیائی ملے اب سے پہلے ایم سی دوویدی جی بہت 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 پولیس عدی کاری رہے ان کی بات ہم سن سکشم ہے اور نشپکشتہ سے کام کر بھی سکتی اس میں تو بدھائک بھی انوالف نہیں ہے کوئی آپ یہ بھی سمجھئے نا اس میں تو پارٹی کا بدھائک انوالف تھا اس میں کوئی بدھائک انوالف ہے دوسری بات سنیل ساجن جی سنیل ساجن جی لیکن اس میں ایک بات جو آپ لوگ سوال اس کو لے کر ہے کہ یہ بات بھروسے کی ہے لیکن جب دوسرے لوگ آپ کے کان میں پھوس پھوس آ رہے ہوں تب دکت ہو جاتی ہے اور یہاں پہ سوال اٹھانے والے تو ایسے ہیں جو سرووچ نیائل کے فیصلے پہ بھی سوال اٹھا دیتے وہ کہتے جد جد صاحب اپنی نیت ان کی ایسی تھی اس لئے انہوں نے غلط فیصلہ دے دیا تو جو سموی دھانے پیٹ پہ سوال اٹھا دیتے ہو اس میں ایک جج نیائک جانج کریں گے ان پہ بھروسہ ہوگا کی نہیں ہوگا یہ راج نیتک دل باد میں مکر جاتے ہیں دیکھیں ہم نے کہا تھا اور یہ بی جی پی کے انفلینس پہ ہو گیا کوئی نہیں مکر سکتا اگر مکر گا تو آپ آئینہ دکھا دیجئے دیکھیں رام بہن جی ویپچ جو ہے لوگ تنتر میں وہ سرکار کا آئینہ ہوتا ہے سرکار کو بھروسہ اس کے پریوار کو دلنا ہے جی اور پریوار یدی کا پریوار تاہیرا حسن جی میں نے یہ کہا کہ انہیں نیاک عدھکار ملنے چاہیے کی نہیں ملنے چاہیے جاج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں لیکن ان کے ساتھ سہنبوتی کسی بلکل نہیں بلکل بہتا پتہ ww تاہیرا حسن جی آروپیوں کے ساتھ کسی کی کوئی سم پیتی نہیں ہے لیکن لیکن آپ یہ بھی سمجھئے کہ اگر کسی نردوش کو آپ کی وقالت فانسی پہ چڑوا دے تو یہ وقالت کی تعریف نہیں کی جائے گی یہی آشا جی نے سنا تھا لیکن اس کے لئے آشا جی نے سنرس کیا ایم سی دویدی صاحب ایم سی دویدی صاحب ایم سی دویدی صاحب ایم سی دویدی صاحب جو ہمارے قانون میں ویوستہ ہے اس کو بھی نکاریں گے کیا ان کے ماتا پیتا کیا کہہ رہے ہیں نہیں ان کے ماتا پیتا کا ابھی نہیں سنیں گے آپ کو سننی بھی نہیں سی دی آئی آر اجاز کرنے کے لئے سنیے ایک مٹ سنیے دویدی جی دیکھیں آپ کہتی ہیں ہاں میں بول رہا ہوں تائرہ جی کہتی ہے کہ دائنگ ڈیکلیشن گلت نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں کہ ہنڈیڈ پرسنٹ یہ جو ڈائنگ ڈیکلیشن ہے یہ گلت ہے اور آج نہیں یہ کل بھی یہ پروو ہو جائے گا اور ایسا میں پہ اور بھی کیسز دیکھ چکا ہوں ایک بچے کو چاکو بارا گیا ڈاکٹر کے سامنے ڈیکلیشن ہوا اس نے دو لڑکوں کو نام جد کیا کہ انہوں نے چاکو بارا ٹھیک ہے ویرین جنگ ڈی روک جائے ایک سکتا پندرے دن بعد سپریم کورٹ کا ورڈک ہے اب وہ اپنے انبہوں کے آدھار پر کوئی چیز بتا رہے ہیں ایم سی دو لڑکوں کے آدھار پر کوئی چیز بتا رہے ہیں تو سن لیجئے دیکھیں ڈسٹرک ہاؤسپیٹل لوکل ہاؤسپیٹل ڈلی کا ہاؤسپیٹل اگر تینوں ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں ہوا ہے ریپ تو آپ کہیں ڈائنگ ڈیکلیریشن ہو چاہے کچھ بھی ہو کہیں سے ثابت نہیں ہو سکتا اور ڈائنگ ڈیکلیریشن پڑھا کے اور جھوٹا ہوتا ہے یہ میں کئی بار اپنے انبہوں سے جان چکا ہوں اور اس کیس میں بھی اس لڑکی کو وہ بعد میں پڑھایا گیا گلت آدمیوں کو ایکسٹرہ پڑھایا گیا دشمنوں کو اور ریپ ریپ کا بات بتائی گئی ہے یہ بات ثابت ہو جائے گی ابھی سے میں لکھے دے سکتا ہوں آپ کو پرو نوٹ پر تو آپ دیکھیں ہم لوگوں کو ریزنیبل ہونا چاہیے جب بحث میں آتے ہیں اور ایک ریزن کی بات کرنی چاہیے لیکن دووے جی چاہے ریپ ہو چاہے گینگ ریپ ہو لیکن اس سے بڑی دارہ تین سو دو تو لگے ہوئی ہے بات تو مرڈر کی ہے نا اس میں تو گناہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا بلکل وہ تو ٹھیک ہے مرڈر میں سلا ہو جی مرڈر میں سبود نہیں ہٹ سکتے تھے مرڈر میں سبود نہیں ہٹ سکتے تھے مرڈر میں جو ہے جس چیز کی خود وہ کرتے کر رہے ہیں ڈاکٹر کیا وہ ہٹ نہیں سکتا ٹھیک انیلا سنگھ جی بولیے جی دیکھیں ورین سنگھ جی شروعہ سے بیٹھ کر یہاں پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں انہوں نے نربیا کانٹ کا ادھارن دیا کہ وہاں پر لاتھی جارج ہوا اور چھو آپ نے ان کو بلکل اسی وقت کانٹرڈک کیا کہ لاتھی چارج بھی ووٹر کینن بھی پیلٹ بھی کیا نہیں ہوا وہاں پر ہم جانتے ہیں تو جھوٹ بولنا بند کریں یہ جو جھوٹو کی پارٹی ہے نا کانگریس جدھوں کی پارٹی ہے جاکہ جس پر کارٹ کی راجلیتی کرتے ہیں میں تاہیرہ جی سے کیون اتنی زندگی کروں گی تاہیرہ جی آپ بات بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں پر ہمیں پھوڑا انتظار کرنا چاہیے پر ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ پولس پہ بھی نہیں اتبار کرو آپ ایڈوکیشن پہ بھی اتبار مت کرو آپ جو ہائی کورپ پہ اتبار مت کرو ایسائی پہ بھی اتبار مت کرو پھر آپ پہ بھی اتبار مت کرو پھر آپ یہ کیا 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 ہم کیول میڈیا اور اپوزیشن پہ اتبار کریں جو یہ لوگ چلا دیں ہاں سوشل میڈیا پہ اتبار کریں جو یہ چلا دیں یا جو یہ روڈیزاز جو ہیں یہاں پہ ہلا کاٹتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ایسٹی پی آئی اور پی ایف آئی اور جانے کارٹو سی اوپنائزیزیشن جن کے مارتے دہین ہیں ان لوگ کے ساتھ مل کر جاتی ہے جو بھابنا ہے ان کو بڑھکا کر دنگوں کا کام کرانے کا کام کریں کیا ہم امپر وشواج کریں ہمیں کہیں پس کیا ہمیں جو گورنمنٹ اوگنائزیشنز ہیں ان پر وشواج کرنا پڑے گا چلیئے سمجھ اتنے ہی ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیباد آپ سبی میماروں کا ہمارے ساتھ چٹچا میں جننے کے لیے چلیئے وپکش پہ میڈیا پہ اعتبار نہیں آپ کو ہے تو مت کیجئے لیکن اس پرشاسن پہ بھی جو اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے غلطیوں پہ غلطیاں کرتا گیا ان کی بات پر بھی پورا اعتبار تو نہیں کیا جا سکتا ہاں سی بی آئی جانچ کی سفارش ہوئے سی بی آئی جانچ ہوگی تو ظاہر ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اور اس بات پر پیڑک پریوار کو بھی تھوڑا بہت اعتبار کرنا چاہیے اگر کوئی انہیں برگلہ رہا ہے تو پھر انہیں بھی اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ سرکار اگر کسی بات کا بھروسہ دے رہے ہے تو پھر نیائے سی بی آئی کرے گی سی بی آئی صحیح تفتیش کرے گی اس بات کا بھروسہ ہونا چاہیے کیونکہ اس دیش کی سب سے بڑی ایجنسی جانچ ایجنسی سی بی آئی ہی ہے یو پی مانگے اتر میں ابھی کلیے بس اتنا ہے موسیقی